امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے کہا ہے کہ کرونا وائرس انسانوں کا تیار کردہ یا جینیاتی طور پر تبدیل کر کے نہیں بنایا گیا کیا کوئی حادثہ چینی لیب میں پیش آیا؟ اس کی تحقیقات کر رہے ہیں امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے کہا ہے لیکن اس بات کی تحقیق کر رہے ہیں کہ وائرس کے جنوروں سے کوئی تعلق بنتا ہے یا نہیں اور کیا کوئی حادثہ چینی لیب میں پیش آیا؟ کورونا وائرس متاثرہ جانوروں سے پہلی یا ووہان کی لیبوٹری میں ہونے والے کسی حادثے کا رتیجہ ہے کریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس کے دفتر کی جانت جاری بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب امریکی سرد ٹرمپ اور ان کے اتحادیوں نے کہا ہے کہ یہ چین کے صوبے ووہان کی لیب سے عالمی وائرس نے جنم لیا ہے متعدد دفعہ ٹرمپ انتظامیہ چین پر الزام لگا چکی ہے اور تجارتی مہاز آرائی کی وجہ سے وائرس پھیلا آ گیا ہے چند روز قابل امریکی سردر نے کہا تھا کہ کورونا وائرس چین کے شہر ووہان سے پوری دنیا میں پھیلا اس لیے چین سے تفصیلات کا حرجانہ طلب کر سکتے ہیں جو بڑی رقم ہو سکتی ہے ٹرمپ نے وائٹ آہوس میں بریفنگ کے دوران کہا تھا کہ ہم چین سے خوش نہیں ہیں ہم پوری صورتحال سے خوش نہیں ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو روکا جا سکتا تھا موسیقی